موڈی سرکار کشمیریوں پر ظلم بند کرے دشمن کے کسی بھی اقدام کا مو توڑ جواب دیں گے مشکل وقت میں کشمیری بھائیوں اور پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں پاکستانی شہریوں کا حکومت سے اقوام متحدہ اور سفارتی سطح پر بھرپور آواز بلند کرنے کا مطالبہ ان کا مزید کیا کہنا تھا آئیے دیکھیں آرڈر دے دیا ہے کہ لوگوں کو بکروں کی طرح جانروں کی طرح کٹیں اور انسان کی عزت پہمال کی جائے دنیا میں بھی حساب دینا ہے اور کل اللہ گیاں بھی ہم سب کو حساب دینا ہے تاکہ لوگ اپنی آواز بلند کریں پوری دنیا سے اپی لیں کہ اپنے اپنے ممالک اپنے اپنے سفارتکانوں کو یا تو ہندوستان سے بلالیں یا پھر ان کے اوپر سخت اسٹیپ لیں تاکہ انہیں پتا چلے کہ دنیا انسان کے لیے کیا کر رہی ہے ملٹری تو ایسے سلوشن تو ہے نہیں اس معاملے میں کیونکہ عمران خان کا جو موقع ہے وہ بلکل درست ہے اس میں سفارتی محاصل پر جو کامیابی پاکستان حاصل کر ساتھ ہے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا کریں ان کو سبق ملے گا تو یہ صحیح ہوں گے ورنہ ان کو یہ سوزرنے والے ہیں نہیں ہیں مودی کو میں ایک ہی پیغان دینا چاہتا ہوں کہ کشمیر ہمارا تھا اور انشاءاللہ ہمارا ہی رہے گا انشاءاللہ ہم لوگ آخری دم تک لڑتے رہیں گے ہم اپنے آرمی کے ساتھ ہیں انشاءاللہ جب بولیں گے جس طرح بولیں گے انشاءاللہ ہم تیارے قربانی دینے کے لیے ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں اگر مودی اپنی خیر چاہتا ہے تو کشمیر کے ساتھ سہیر وی اکتیار کریں کشمیر کو ازادی کا حق دے ان کو انہوں نے جو قربانی دیں ہیں ان کے قربانیوں کو صلح دیں ان کو بینہ اللہ کوہمی کمیونٹی ہے اس کو اس پہ برپور ایکشن لینا چاہیے تاکہ کوئی بڑی خرابی کا باعث نہ بنے کشمیر ہمارے جان شاہ نے کشمیر ہمارا شیرگ ہے اس کے لیے ہم جان مال سر دن سب قربان کریں گے کشمیر کے لیے ہمارا سر بھی قربان